لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لئے کے اپنیاز چندرکانتہ کے تیسرے بھاگ کا تیسرا بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں کل رات سے آج کی رات کمار کو اور بھی بھاری گزری بار بار اس بروے کو پڑھتے رہے سبیرہ ہوتے ہی اٹھے اسران پوجا کر جنگل میں جانے کے لئے تیج سنگھ کو بلایا وے بھی آئے آج پھر تیج سنگھ نے منع کیا مگر کمار نے نہ مانا تب تیج سنگھ نے ان تلسمی پھولوں میں سے گلاب کا پھول پانی میں گھس کر کمار اور فتح سنگھ کو پلایا اور کہا اب جہاں جی چاہے گھومیے کوئی بے ہوش کر کے آپ کو نہیں لے جا سکتا ہاں زبردستی پکڑ لے تو میں نہیں کہہ سکتا کمار نے کہا ایسا کون ہے جو مجھ کو زبردستی پکڑ لے پانچوں آدمی جنگل میں گئے کچھ دور پر کمار اور فتح سنگھ کو چھوڑ تینوں ایار الگ ہو گئے کمار بیریندر سنگھ فتح سنگھ کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے لگے گھومتے گھومتے کمار بہت دور نکل گئے دیکھا کہ دو نکاب پوش سوار سامنے سے آ رہے ہیں جب کمار سے تھوڑی دور رہ گئے تو ایک سوار گھوڑے پر سے اتر پڑا اور زمین پر کچھ رکھ کے پھر سوار ہو گیا کمار اس کی طرف بڑھے جب پاس پہنچے تو وہ دونوں سوار یہ کہہ کے چلے گئے کہ اس کتاب اور چٹھی کو لے لیجے کمار نے پاس جا کر دیکھا تو وہی تلس میں کتاب نظر پڑی اس کے اوپر ایک چٹھی اور بغل میں قلم دوات اور کاغذ بھی موجود پایا کمار نے خوشی خوشی اس کتاب کو اٹھا لیا اور فتح سنگھ کی طرف دیکھ کے بولے یہ کتاب دے کر دونوں سوار چلے کیوں گئے سو کچھ سمجھ میں نہیں آتا مگر بولی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوار عورت ہے جس نے مجھے کتاب اٹھا لینے کے لیے کہا دیکھیں چٹھی میں کیا لکھا ہے یہ کہہ چٹھی کھول پڑھنے لگے یہ لکھا تھا میرا جی تم میں اٹکا ہے اور جس کو تم چاہتے ہو وہ بیچاری تلس میں میں بھاسی ہے اگر اس کو کسی طرح کی تکلیف ہوگی تو تمہارا جی دکھی ہوگا تمہاری خوشی سے مجھ کو بھی خوشی ہے یہ سمجھ کر کتاب تمہاری حوالی کرتی ہوں خوشی سے تلس میں توڑو اور چندر کانتا کو چھڑاؤ مگر مجھ کو بھور لے جانا تمہیں اسی کی قسم جس کو زیادہ چاہتے ہو اس چٹھی کا جواب لکھ کر اسی جگہ رکھ دینا جہاں سے کتاب اٹھاؤ گے چٹھی پڑھ کر کمار نے ترنت جواب لکھا اس تلسمی کتاب کو ہاتھ میں لیے میں نے جس وقت تم کو دیکھا اسی وقت سے تمہارے ملنے کو جی ترس رہا ہے میں اس دن اپنے کو بڑا بھاگوان جانوں گا جس دن میری آنکھیں دونوں پریمیوں کو دیکھ تھنڈی ہوں گی مگر تم کو تو میری صورت سے نفرت ہے تمہارا بیریندر جواب لکھ کر کمار نے اسی جگہ پر رکھ دیا وہ دونوں سوار دور کھڑے دکھائی دئیے کمار دیر تک کھڑی راہ دیکھتی رہے مگر وہ نزدیک نہ آئے جب کمار کچھ دور ہٹ گئے تب ان میں سے ایک نے آ کر چٹھی کا جواب اٹھا لیا اور دیکھتے دیکھتے نظروں کی اوٹ ہو گیا کمار بھی فتح سنگھ کے ساتھ لشکر میں آئے کچھ رات گئے تیج سنگھ بھی واپس آ کر کمار کے کھیمے میں اکٹھے ہوئے تیج سنگھ نے کہا آج بھی کسی کا پتہ نہ لگا ہاں کئی نکا پوش سواروں کو ادھر ادھر گھومتے ضرور دیکھا میں نے چاہا کہ ان کا پتہ لگاؤں مگر ہو نہ سکا کیونکہ وہ لوگ بھی چالاکی سے گھومتے تھے مگر کل ضرور ہم ان لوگوں کا پتہ لگا لیں گے کمار نے کہا دیکھو تمہارے کی یہ کچھ نہ ہوا مگر میں نے کیسی ایاری کی کہ کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونٹھ نکالا دیکھو یہ تلسمی کتاب یہ کہے کمار نے کتاب تیج سنگھ کے آگے رکھ دی تیج سنگھ نے کہا آپ جو کچھ ایاری کریں گے وہ تو معلوم ہی ہے مگر یہ بتائیے کہ کتاب کیسے ہاتھ لگی جو بات ہوتی ہے تاجب کی کمار نے بالکل حال کتاب پانے کا کہہ سنایا تب چٹھی دکھائی اور جو کچھ جواب لکھا تھا وہ بھی کہا جوتشی جی نے کہا کیوں نہ ہو پھر تو بڑے گھر کی لڑکی ہے کسی طرح سے کمار کو دکھ دینا پسند نہ کیا سوائے اس کے چٹھی پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کمار کے پورے پورے حال سے واقف ہے مگر ہم لوگ بالکل نہیں جان سکتے کہ وہ ہے کون کمار نے کہا اس کی شرم تو تیج سنگھ کو ہونی چاہیے کہ اتنے بڑے ایار ہو کر دو چار عورتوں کا پتہ نہیں لگا سکتے تیج سنگھ پتہ تو ایسا لگاویں گے کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے مگر اب کتاب مل گئی ہے تو پہلے تلسم کے کام سے چھٹی پا لینا چاہیے کمار تب تک کہ اب یہ سب بیٹھی رہیں گے تیج سنگھ کہ اب آپ کو کماری چندرکانتہ کی فکر نہ رہی کمار کیوں نہیں کماری کی محبت بھی میرے نس نس میں بسی ہوئی ہے مگر تم بھی تو انصاف کرو کہ اس کی محبت میرے ساتھ کیسی سچی ہے یہاں تک کہ میرے ہی سبب سے کماری چندرکانتہ کو مجھ سے بھی بڑھ کے سمجھ رکھا ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کی محبت کی طرف خیال نہ کریں مگر تلسم کا بھی تو خیال ہونا چاہیے کمار تو ایسا کرو جس میں دونوں کا کام چڑے تیج سنگھ ایسا ہی ہوگا دن کو تلسم توڑنے کا کام کریں گے رات کون لوگوں کا پتہ لکافیں گے آج کی رات پھر اسی طرح کٹی سبیرے معمولی کاموں سے چھٹی پا کر کمار بیریندر سنگھ تیج سنگھ اور جوتشی جی تلسم میں میں گھزے تلسمی کتاب ساتھ تھی جیسے جیسے اس میں لکھا ہوا تھا اسی طرح یہ لوگ تلسم توڑنے لگے تلسمی کتاب میں پہلے ہی یہ لکھا ہوا تھا کہ تلسم توڑنے والے کو چاہیے کہ جب پہ ہر دن باقی رہے تلسم سے باہر ہو جائے اور اس کے بعد کوئی کام تلسم توڑنے کا نہ کرے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ کے تیسرے بھاگ کا تیسرا بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں